السلام علیکم رزوان صاحب میں حیدرباد میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت نکال کر کے حیدرباد آئے اور یہاں کی عوام سے اپنے باتیں کریں تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر نوجوان نات پاک پڑھتے ہیں اور ان کو سیکھنا ہوگا یا پھر اس میں شوق پیدا کرنا ہوگا تو کیا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے السلام علیکم یا رسول اللہ و علیہ و علیہ و حبیب اللہ دیکھئے انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہر چیز میں حسن کو پسند کرتا ہے چاہے وہ آواز ہی کیوں نہ ہو اچھی آواز بھی اللہ کا دیا ہوا ہے کا تیہہ ہے اور حسن کلام دیکھئے یا خوش الہانی دیکھئے چیزوں سے آدمی کو آپ اٹریک کرتے ہیں متاثر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز باجمات پڑھ رہے تلاوت جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو تلاوت کی جا رہی ہوتی اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوتی تو آدمی کا جی اتنا نہیں لگتا جتنا کہ نماز میں اس کو لگنا چاہیے وہ سوچتا ہے کہ اتنی لمبی تلاوت ہو رہی ہے مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کاری صاحب بہت بہترین انداز میں سورہ کوسر ہی پڑھ دیتے ہیں اور رکو کر لیتے ہیں تو نماز ہی سوچتا ہے کہ انہوں نے ایک تین آیتیں پڑھ کے رکو کیوں کہ کچھ اور پڑھتے تو سبانت کتنا بہتر ہوتا ہے تو یہ کیوں آیا سرکار علی صلی اللہ تو تسلیم نے فرمایا کہ زیدین القرآن ابھی عصبات اکم قرآن پاک کو اپنے آوازوں سے زینت دے تو یہ زینت کیوں دی جا رہی ہے اس لیے کہ لوگ اس کو سنیں اس کی طرف آکرشت ہوں اٹریکٹ ہوں سنیں گے تو پھر سمجھیں گے سمجھنے کا شعب بھی آئے گا جس باری ہمیں تو یہ قرآن پاک کے تعلق سے ہو اب چونکہ ماحول میں آج انوائرمنٹ اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں یہ جو ہے میوزک گانے غزلیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو شریعت نے حرام کر رکھی ہیں اس کے نشے میں نوجوان گرفتار ہوتا چلا جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس کا کچھ اگر متبادل آپ دیتے ہیں آلٹرنیٹیو کچھ آپ دیتے ہیں تو اس کو تسکین بھی ہو جاتی ہے شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے تو اس کا ایک ذریعہ ناتے مصطفیٰ ہے کہ اچھی آواز میں کچھ پڑھنا ہے اس کا شوق تو اس کو ہے تو اگر گانے گائے گا تو گناہ گرے گا اس سے بہتر ہے دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں میں تیرا ذکر لپر خدا دل کے اندر یعنی زندگانی مزارت کریں اس لیے یہ نات کا ماہولم بکتی ہے کہ ناتے پاک کے ذریعے عبادت کا بھی ثواب ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی معلوم ہو جائے اور آواز کا صحیح استعمال بھی ہو جائے وہ گناہوں میں نہ پڑے گا اب اس کو پیدا کیسے کرنا تو اس کے لیے ماہول بنانا پڑے گا اور اس کی جیسے تحریک سنی دعوت اسلامی ہے اس میں ایک کوئی رول موڈل بنا اب اس کو دیکھ دیکھے بچہ بچہ نات خان ہویا آج کے اجتماع میں آپ نے دیکھا میں نے ناتیں نہیں پڑھی لیکن لوگوں نے پڑھی نہ تو اب وہ ایک ٹیم بن گئی ہے تو ایک جذبہ آ گیا ایک شوق آ گیا ایک طلب بڑھ گئی سلیقہ آ گیا تو اب نوجوانوں میں نات خان بننے کا شوق بھی پیدا ہو گیا اور یہ شوق مدینہ لے جانے کا سبب بڑتا ہے اس لیے اس شوق کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اس لیے اس قسم کے اجتماعات کا انعقاد کرنا میلاد کی محفلیں قائم کرنا ناشریف کی محفلیں وقتاً فوقتاً شادی کا موقع ہو تو باجے داشے گانے بینڈ اس کی بجائے ناتے پاک کی محفل کرنا اس کی کمپیڈیشنز منعقد کرانا تاکہ مسابقت کا جذبہ بھی پیدا ہو کہ میں اچھی انداز میں اپنے آقا کی بد اثرائی کروں تو یہ ساری ایکٹیوٹیز کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نوجوانوں میں نات خانی کا جذبہ پیدا ہوگا کہ عشق رسول کی ایک سٹیپ ہے وہ جب نات خانی آتی ہے تو اس کے بعد قرآن خانی کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں کیونکہ آغاز سے اخیر تک قرآن نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکہ ڈنگ ہے پر آپ نے سنا ہوگا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور آقا کی سرکار بلاتے ہیں